دھرم کو اپنایا تھا ویجہ دشویں کے دن ناگپور کے اندر دو گھٹنائیں گھٹی ہیں ہر سال رسس کے ہیڈکوارٹر کے اندر شستر پوجا ہوتی ہے اور ناگپور کے اندر بھاری تعداد میں پورے دیش سے دلت سماج سے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور بابا صاحب امبیڈکر کو یاد کرتے ہیں جس دن انہوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا تھا اور دو سال سے ماتر چند لوگ جو رسس کے ہیڈکوارٹر میں شستر پوجا کرنے کے لئے کٹھے ہوتے ہیں اس کا دوردرشن لائیو ٹیلی کاسٹ کرتا ہے لیکن لاکھوں دلت جو باہر میدان کے اندر ناگپور کے اندر ہی کٹھے ہوتے ہیں اپنے بابا صاحب امبیڈکر کو یاد کرنے کے لئے ان کا دوردرشن لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کرتا ہے ابھی آپ سب نے ان سی آٹی سنا ہوگا نیشنل کانسل فور ایڈکیشنل ریسرچ ان ٹریننگ ان سی آٹی اس کی جو راشتری پریشد ہے اس راشتری پریشد کے جو چیئر میں نے وہ یونین ایچ آڈی منسٹر ہوتی ہیں سمرتی رانی جی اس کی چیئر پیسن ہے اور اس کے جو میمبر ہوتے ہیں وہ دیش کے جتنے راجے ہیں ہر راجے کا شکشہ منتری اس کا میمبر ہوتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ان کی میٹنگ ہوئی منیس سوڈیا جی دلی کے شکشہ منتری ہیں ان کو وہاں جانے کا موقع ملا یہ وہاں گئے اور لوٹنے کے بعد یہ پورا قصہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا ان سی آٹی کی میٹنگ میں انہوں نے بتایا پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ میں جو ان کا فارمل ایجنڈا تھا وہ پورا کر لیا اور اس کے بعد چرچہ شروع ہوئی اس میں کئی بی جے بی شاہ سے تراجیوں کے بھی شکشہ منتری تھے چرچہ شروع ہوئی کہ ساورکر کو سکولوں کے سلیبس میں لائے جانا چاہیے کی نہیں لائے جانا چاہیے منیش نے اس کا ویرود کیا آدھا گھنڈا پونہ گھنڈا اس کی چرچہ چلی کہ ساورکر کو سکولوں میں پڑھانا چاہیے کی نہیں پڑھانا چاہیے جب منیش نے ویرود کیا ان کو لگا باہر بات فیل جائے گی تو سمریتی جی کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو بات کو یہیں ختم کرتے ہیں ہم نئی شکشہ نیتی بنا رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے اس کو بعد میں آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں میں آج منیش سعودیہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو ساورکر پڑھانے دو آپ دلی کے سارے سکولوں میں امبیڑ کر ساپ کو پڑھائیے بابا صاحب کے جیون بابا صاحب کے جیون اور بابا صاحب کے بچار بابا صاحب کے سندیش ان کو وستار سے آپ دلی کے سارے سکولوں میں اس کا سلیبس تیار کیے اور سارے سکولوں کے اندر اس کو پڑھانے کا انتجام کیجئے بابا صاحب امبیڑ کر وہ خود چھوہ چھوٹ کا شکار ہوئے تھے انہوں نے خود نے اپنی زندگی کے اندر انیائے برداشت کیا تھا اس لئے انہوں نے سمویدان کے اندر ریزرویشن کی ویوستہ کی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ سماج وہ سماج ہے جس نے صدیوں صدیوں سے انیائے برداشت کیا صدیوں سے انہوں نے چھوہ چھوٹ برداشت کیا ہے اگر اس سماج کو اپنے کو برابر لانا ہے تو اپنے کو ان کو ریزرویشن دینا پڑے گا آج موجودہ سرکار ریزرویشن کے اوپر پنر چرچہ ہونی چاہیے پردھان منطری جی کہتے ہیں ہم ریزرویشن کے پکش میں ہیں کس کو بے کو بنا رہے ہیں چط بھی میری پٹ بھی میری چناب ہار جائیں تو کہتے ہیں دلیتوں کے ووٹ چاہیے ہیں چناب ہار جائیں تو کہتے ہیں ریزرویشن ہونا چاہیے چناب جیتنے کے چانس ہو تو کہتے ہیں ریزرویشن ختم کر دو سارا دیش دیکھ رہا ہے اس کو میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں جی موڈی جی دیش نہیں ہے آرے سے سنسد نہیں ہے اور منوسمرٹی سمویدھان نہیں ہے آج یہ دیش آج یہ دیش کون سے سنویدھان سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بابا صاحب امبیڑ کر کے سنویدھان سے یا منوسمرٹی کے سنویدھان سے ہم یہ برداشت نہیں کرنے والے یہ دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا بہت سالوں کی سنگھرش کے بعد بہت سالوں کی لڑائی کے بعد آزادی ملی تھی اور آزادی کے بعد بابا صاحب امبیڑ کر نے ہمیں یہ سنویدھان دیا ہے اس سنویدھان کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن اس سنویدھان کے برد کوئی کام نہیں ہونے دیں گے آج انہوں نے سنویدھان کے پرکھچے اڑا رکھے ہیں انہوں نے ارنانچل کے پردیش کے اندر سرکار توڑ دی خرید لیے سرکار توڑ دی سرکار گرہ دی بابا صاحب امبیڑ کر کا سنویدھان تو یہ نہیں کہتا بابا صاحب امبیڑ کر سنویدھان کہتا ہے چناو لڑو جیت کے آؤ چناو لڑنے کی طاقت نہیں بچی اب اب سرکاریں توڑیں گے سرکاریں گرائیں گے ارنانچل پردیش کی سرکار توڑ دی اترا پرچیز کی سرکار توڑ دی آپ کہہ رہے ہیں دلی کے 21 امیلے برخاست کریں گے کر لو برخاست آجاؤ میدان میں چناو لڑتے ہیں ہمت ہے تو آجاؤ میدان میں چناو لڑتے ہیں ہم بابا صاحب امبیڑ کر کے سنویدھان کہیں صاحب سے چناو لڑیں گے تم یہ بیکڈور انٹری کرنا بند کرو یہ دیش کی جنت پر مجھے